تو پاکستانی کلاکاروں کا سپورٹ کرنے پر نانا پاٹیکر نے سلمان کا نام لیے بغیر ان پر نشانہ سادھا نانا پاٹیکر نے سلمان کی باتوں سے سہمتی نہیں جتائی انہوں نے کہا کہ دیش کے علاوہ میں کسی کو بھی نہیں جانتا اور نہیں جاننا چاہوں گا کلاکار دیش کے سامنے ایک کھٹمل کی طرح ہے تو نانا پاٹیکر نے یہ بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ دیش کے آگے میں کسی کو نہیں جانتا کلاکار کھٹمل کی طرح ہے تو دیش کے سامنے ہماری کوئی قیمت نہیں بولی وڈ جو کیا کہتا ہے کہ مجھے کیا جا میں سینہ میں تھا میں نے آڑا ہی سال وہاں گزارے ہیں تو مجھے معلوم ہے سب سے ہمارے بڑے ہیرو کون ہیں یا ہمارے جو جو جوان ہیں ان سے بڑے کوئی ہیرو ہو نہیں سکتے دنیا میں ہمارے جو اصل ہیرو جو ہے وہ ہمارے جوان ہیں ہم تو بہت پرچٹن معمولی اور نقلی لوگ ہیں تو ہم جو کچھ بولتے ہیں اس کے اوپر دھیان مت دو تمہیں سمجھ میں آیا میں کن کے بارے میں بول رہا ہوں تو انہی کے بارے میں بول رہا ہوں جو ہم جو پٹھر پٹھر کرتے ہیں ان کے اوپر جان مت دو اتنی آئیمد مت دینا کسی کو مجھے لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل معمولہ ہے ہمارے جو پولیٹیشن ہیں وہ اس کو سل جائیں گے ہم کو اس میں مجھے لگتا ہے میرا وقتی قطمت یہ ہے کہ اس وقت ان کو کہو کہ بھائی بھائی یہ سل جانے کے بعد آپ کو جب آنا ہے وہ دیکھو بارڈر پہ ہمارے جو ان کی طرف سے جو جوان ہیں ہماری طرف سے تینات ہوتے ہیں جب جنگ نہیں چھیڑی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا بیبار ہوتا ہے لیکن جب جنگ چھیڑی جاتی ہے تو ایک دوسرے پہ گولی مارتے ہیں تو یہ وہ پرسنل تو دوشمن ہے نہیں نا وہ لیکن یہ ہمارا پولیٹیکل ڈیسیجن ہے تو اس کی وجہ سے یہ کرنا پڑتا ہے تو کرنا پڑتا ہے پاکستانی کلاکار جو ہے ان کو سلمان نے کہا بیزہ دیا ہے گورنمنٹ نے سلمان نے کہا وہ ٹیرریسٹ نہیں ہے دونوں باتیں صحیح ہیں لیکن میں نے یہی کہا جب جنگ ہوتی ہے دو دیشوں میں جب جنگ ہو رہی ہے تو ہمکا الگ ہونا چاہیے جب جنگ نہیں ہوگی تب بعد میں وہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہوگا